ایک لاچ سو بی زدار کو سمیت کر محمد مصطفیٰ نے کہا یوسف کا جمال دعوت کا لین یاکوب کا گریہ آدم کی سفر ابراہیم کی خلت اسماحیم کی ادار محمد کا جمال ایک لاکھ چوبیس ادار پیدنبروں کی شفاعت اور ان کے موجزے دیکھنا چاہے وہ تنہا آنی کو دیکھ لے ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ نے جنت پیدا کی کوثر پیدا کیا سلسبین پیدا کی تسلیم پیدا کی تائنات پیدا کی آخر اس جہنم کو پیدا کرنے کے کیا فائدہ تھا یہ بھی کوئی پیدا کرنے کی چیز تھی جات پورے بجبے کی توجو سرکار رسالت بات میں کہا اگر ساری تائنات علی کی امامت پر متفق ہو جاتی تو خدا جہنم پیدا نہ کرتا میرے قوم کے سرمائے محسن شہیر نقوی نے کہا تھا اور کمال کہا تھا کہ کیوں تجھ منی ہے تجھ کو علی و حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے قول رسول پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں یا علی انتہ وزیری و وسی و ولی و آخی فی الدنیا والآخرہ علی میرا ولی بھی تو میرا وسی بھی تو میرا وزیر بھی تو میرا حقی بھی تو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی یا علی انتہ صاحبِ حوزی و صاحبِ لوائی علی میری حوزِ کوزر کا وارث بھی تو میرے عالم کا رمبردار بھی تو اور پھر میرے پیغمبر نے کہا یا علی لا یحبو کا اللہ تاہر الولادہ بلا یبخزو کا اللہ خبیس الولادہ علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں تحارت ہوگی اور تجھ سے عداوت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی جب ہی تو دامنِ وحدت پہ کوئی داغ نہیں نہ آتے قابے میں حیدر تو حق سے کہتے خلیل کہ گھر تو آپ نے بنوا لیا چراغ نہیں ہائائائائائائی assist اوہ وباہ